اچھا اب اس لوگ ڈاؤن میں دو ایریاز ایسے ہیں جن کو ذرا زیادہ کارڈن آف کرنا بڑے گا اور ان میں سے ایک ایریہ ہے مریعباد اور دوسرا ایریہ ہے ہزارہ ٹاؤن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ظاہرین بہت زیادہ تعداد بلکہ نوے پچانوے فیصد سے بھی زیادہ لوگ اسی علاقے کے ہیں تو اس علاقے میں وہ لوگ گئے ہیں جو ہم نے ٹیسٹ کر کے نیگٹیو ڈیکلیئر کر کے بھیجوائے ہیں ان کے ٹیسٹ تو نیگٹیو ہیں لیکن ہمیں یہ شک ہے یا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مہینے ڈیڑھ کے اندر وہ پوزیٹیو ان میں سے کچھ آ جائیں اگر ان میں سے ایک آدمی پوزیٹیو آیا اور وہ باقی شہر میں گھوم پھر اس نے لیا تو پھر باقی شہر کے لوگ بھی ایفیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے انفیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے ان دو ایریاز کے لوگوں کو انہی ایریاز میں کنٹین کرنا نہایت ضروری ہے لہٰذا اس ایریے کو کارڈن آف کیا جائے گا اور پھر بعد میں ان کے پاس ہماری ٹیمیں جائیں گی جو جا کے سروے کریں گی اور کوئی رینڈم چیکنگ ٹیسٹ بھی کریں گے اب رینڈم چیکنگ کے لیے ہم نے امپورٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے بلکہ پروسس آل موسٹ سٹارٹ کر لیا ہے انسٹنٹ چیکنگ کا انسٹنٹ ریزلٹس کا تو وہ انسٹنٹ ریزلٹ پائیں دس پندرہ منٹ کے اندر آ جائے گا اور لوگوں کو پتا چال جائے گا کہ اس میں کچھ وائرس ہے انفیکٹڈ لوگ ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لیے سب کا تعاون کی ضرورت ہے میں ایک دوارہ ان ظاہرین کے لیے بتا دوں کہ وہ اپنے گھروں میں تو گئے ہیں لیکن میں یہ بار بار بتا چکا ہوں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مہینہ کم از کم مہینہ ڈیڑ اپنے آپ کو ایک کمرے میں کنفائن رکھیں گھر والوں سے بھی نہ ملیں تو اس لیے اس ایریا پورا ہمیں کارڈن آف کرنا پڑے گا اور ریکویسٹ یہ ہے کہ لوگ کارڈن آف میں ہمارا تعاون بھی کریں ہمارے ساتھ اور اپنے گھروں کے اندر مقیم رہیں پھر پورے شہر میں آٹھ پوائنٹس پہ ہم نے پکٹس لگانے کا سوچ ہے تاکہ موومنٹ محدود سے محدود ہو جائے اور شہر سے باہر لوگ نہ جائیں ان ایریاز میں ایک علامہ چوک ایک ہے ڈبل روڈ اور سرکی روڈ کا جنکشن ایک جائنٹ روڈ ایک کمرانی شہباز ٹاؤن سپینی روڈ ان سارے جگہوں کے اوپر ہم نے پکٹس لگانے کا سوچا تاکہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں اور انیسیسیری کوئی کسی وجہ کے بغیر نہ ٹریول آؤٹ کریں نہ کوئی ٹریول ان کریں تو اس کے لیے آپ نے ہم سے تعاون کرنا جو لوگ جہاز سے آئے تھے یہ پہلے تمہیں ظاہرین کی بات کر رہا تھا جو تافتان سے آئے ہیں ایران سے آئے ہیں وایا تافتان اس کے علاوہ لوگ جہازوں پہ بھی آئے ہیں تو دو ہزار چونسٹھ کے قریب لوگ جہازوں پہ آئے ہیں جو بلوچستان میں آئے ہیں زیادہ تر کوئٹا میں آئے ہیں ان کا ریکارڈ ہم نے حاصل کر لیا ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو میری بات سن رہے ہیں بائی ائر والے پیسنجرز اپنے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ ریجسٹر کروائیں ہمارے پروینشل کنٹرول روم میں ریجسٹر کروائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کلیر ہیں نیگٹیو ہیں یا پوزٹیو ہیں اب وہ اگر کوئی آدمی چھپائے گا کوئی پیسنجر چھپائے گا تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے پورے علاقے کو انفیکٹ کرنے کا تہیہ کیا ہوئے اس لیے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ خود والنٹیریلی آ کے ہمارے پاس ریجسٹر کروائیں ورنہ ہم تو ان کو ٹریس کر رہے ہیں اور ان کو ٹریس کر کے ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ ان کو کوئی ایسے سمٹمز تو نہیں ہیں اور دوسرا یہ ہے اس کا ایم کہ ہم ان کو ٹیسٹ کر لیں کہ پوزٹیو ہیں یا نیگٹیو ہیں تاکہ یہ بیماری پھیلے نہ پھر ہم نے ایک جی آئی ایس سسٹم ڈیویلپ کیا اس سسٹم کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی پوزٹیو ڈیکلیئر ہوگا اس کو ہم موبائل فون کے ذریعے ٹریس کریں گے کہ وہ اتنے دن کس کس سپارٹ پہ گیا ہے تاکہ وہ جدر جائے گا وہاں کے لوگوں کو ہم چیک کرنا شروع کریں کہ خدا رہاستہ کوئی انفیکٹڈ تو نہیں ہو گیا تو اس لیے ہم نے یہ سسٹم بھی ایک کیا میڈیسنز کے بارے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایمرجنسی ڈیل کرنے کے لیے میڈیسنز کا سٹاک اویلیبل ہے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا جب کہیں ضرورت پڑے گی تو گورنمنٹ یہ چیز پروائیڈ کرے گی کرونا فونڈ کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بلین فیلال پرنشل گورنمنٹ نے چیف منسٹر صاحب نے آپ کے لیے دیا اس کرونا فونڈ کے لیے اور ہمارے سرکاری ملازمین اور خاص طور پر منسٹرز منسٹرز نے اپنی ایک مہینے کی ہنڈڈ پرسن طرح دینے کا سوچ ہے بل فیصلہ کر لی ہے گریڈ بائیس والے پچاس فیصد گریڈ اکیس والے پچیس فیصد اور اس طرح جو نیچے والے گریڈز ہیں ان میں کسی میں پانچ فیصد کسی میں دس فیصد تو یہ کچھ سنتیس کروڑ کے قریب فگر بنتا ہے یہ اس فنڈ میں جمع ہوگا اور یہ کرونا کے لیے آپ سب لوگوں کے لیے جو وائرس والے لوگ ہوں گے ان کی دیکھ بال کے لیے فنڈ ہوگا یا کچھ فسیلٹیز کرنی ہوں گے تو وہ اس میں شامل ہوگا اس کے علاوہ جتنے ہمارے پاس کمی تھی ڈاکٹرز کی پیرامیڈکس کی وہ ہم نے چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کی بھرتی سٹارٹ کریں گے اور وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ انٹرویو یہ وہ وہ واکن ہوگا جو آئے گا ڈاکٹر روالو یا ٹرین آدمی ہوگا ہم اس کو ایمپلائیمنٹ دیں گے اور اس کو ہیلتھ فسیلٹیز میں رکھیں گے اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی ساری تعداد ڈاکٹرز کی ہے جنہوں نے کام پہ نہیں آئے تھے ان کے خلاف ہم نے ڈسپلی ری ایکشن سٹارٹ کر لیے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے فرائز انجام دینے پڑیں گے اس مشکل گھڑی میں جو ساتھ کھڑا ہوگا اصل انسان تو وہ ہے تو لہٰذا جس جس کی جہاں پہ ڈیوٹی ہے وہ وہاں موجود ہوگا ورنہ اس کے خلاف کروائی ہوگی فوڈ کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں اب سب لوگ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی کسی بھاگ دور میں پڑیں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں گورنمنٹ بہیا کرتی رہے گی جیسے دکانیں چل رہی ہیں ویسے کہ ویسی ہوگا دیکھ ہمارے سیکٹری لائف سٹاک ہیں دوستین صاحب ان کو میں نوٹیفائن کر رہا ہوں وہ فوڈ کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے ساتھ ان کے سیکٹری انڈسٹری سیکٹری ایگری کلچر لائف سٹاک کے تو وہ خود بھی ہیں یوٹیلٹی سٹور والے یہ سارے ان کے کمیٹی میں شامل ہوں گے پی ڈی ایم اے والے بھی تو یہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں منج کریں گے آٹا کافی بغدار میں اویلیبل ہے کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے پاسکو سے ڈیڈ لاک گندم کے بیگ ہم نے منگوا لی ہیں ٹرانسپورٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے فرش پرکیورمنٹ ہارویسٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے فرش پرکیورمنٹ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس لیے اس چیز کی کم ہی نہیں ہے اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کوئی پینک نہیں کرنا تو اب میں نے یہ جو باتیں کی ہیں اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور سپیشلی لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ ضرور تعاون کریں میں آپ سب کو ایک دفعہ دوبارہ کوئیٹا کی عوام اور بلوشتانی کی عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں تاقید کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ برائے میربانی اپنے گھروں میں مقیم ہو کے رہ جائیں ورنہ یہ بیماری پھیلے گی اور بہت زیادہ پھیلے گی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ اٹلی جرمنی یوکے یہ ان کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں باتیں ابھی تک ہمارے پاس کنٹرول سیچویشن ہے اس لیے برائے میربانی آپ نے یہ تعاون کرنا ہے اور اس بیماری کو روکنے سے پھیلنے سے روکنے اور اس کا صرف طریقہ ایک ہی ہے کہ گھروں میں رہیں دکانوں میں انیسیسری نہ جائیں بزاروں میں جمگٹے نہ کریں یہ آپ کر لیں گے تو اس چین کو توڑیں گے اور یہ ہم اس کو محدود سے محدود کر سکیں گے مجھے بہت زیادہ بہتری کی امید ہے اور وہ آپ کے تعاون سے ہی امید ہے کہ آپ لوگ مربانی کریں گے ہم ایسا تعاون کریں گے اچھا آپ نے دو چیزیں کہیں ایک تو میں یہ کہہ دوں کہ میری اس قوم کے بلوچستان کے لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سیچویشن کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیں انہوں نے فوڈ شارٹیج کا کہا فوڈ شارٹیج نہیں ہے لیکن لوگ نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ پوز کرتے ہیں کہ فوڈ شارٹیج ہے اور اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ویڈ پرکیورمنٹ سٹارٹ ہونے لگی ہے اور گندم کے جو زمیندار ہیں وہ ریٹس بڑھانے کے چکر میں ہیں تو یہ شارٹیج کی وجہ سے نہیں ہے یہ صرف لوگ اس سیچویشن کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو برائے میربانی یہ نہ کریں کیونکہ بڑی سختی سے نمٹا جائے گا میں پہلے سے بتا رہا ہوں جہاں تک آپ نے وہ کھانا پھینکنے والی بات کہی وہ نہ ہاسپٹل کے لوگ تھے نہ کسی انتظامیہ کے لوگ تھے وہ لوگوں کی کمیونٹی کے لوگ آئے تھے اور ویل فیر کے چکر میں وہ کھانا دینے جا رہے تھے جس کو ہم نے روکا کہ آپ ہاسپٹل میں غیر متعلقہ آدمی نہیں جا سکتا وہ روکنے کے ویسے وہ کھڑکیوں سے وہ کھانے کے وہ پھینک رہے تھے یہ ساری سیاست ہے لہذا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری انتظامیہ نے یہ کام کیا آپ سب لوگوں سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں اور پرائیسز کی صورتحال میں یہ بڑی سخت سختی کی جائے کہ اس پہ کوئی شکایت نہ بعد میں کرے میں آپ کو دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر گھروں میں نہیں رہیں گے میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں اب ایک جگہ کے اوپر ایک کنٹین والا کسی کو چیزیں سرف کر رہا تھا ان میں انفیکٹڈ لوگ بھی تھے وہ کنٹین کا بچہ بھی انفیکٹ ہو گیا گاڑی میں ایک دو لوگوں کو ٹریول کروا رہے تھے گاڑی کا ڈرائیور بھی انفیکٹ ہو گیا تین ڈرائیور انفیکٹ ہو چکے اتنا پاس پاس کھڑے رہنے سے بھی انفیکشن آ سکتی ہے لہٰذا میں اس چیز کو اس پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں رہنا ہے تو بچہ تو نہیں ہے اس چیز پہ ذرا غور کیجئے گا یہ ابھی فوری طور پہ اس پہ اصل تو عمل درامت کل سے سٹارٹ ہو جائے گا بار آج تیاری سٹارٹ ہوگی دیکھیں ایک ایک ٹیسٹنگ کی جو بھی فسیلیٹی ٹیسٹنگ کی ہوتی ہے اس کی ایک خاص لیمیٹیشن ہوتی ہے تو وہ لیمیٹیشن فار اگزامپل پر ڈے اگر تین سو ٹیسٹ کرنے کی ہے تو چار سو نہیں ہو سکتی لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم ٹیسٹنگ کٹس بھی اور منگوار ہیں اور ایکوپمنٹ بھی اور آ رہا ہے جس پہ وہ ٹیسٹ ہوا کریں گے یہ اگلی بریفنگ میں میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم منگوار رہے ہیں اگلی بریفنگ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ منگوار چکے ہیں تو ہمارا یہ سارا پرچیز کا پروسس سٹارٹ ہوا گا ہے مجھے امید ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس ویک یا سٹارٹ آف نیکس ویک خاصی پرکورمنٹ ہمارے پاس آ چکی ہوگی ضروری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں پروٹیکٹڈ ڈریسز ہمارے لیے بہت ضروری ہیں نمبر ون نمبر ٹو این نائیڈی فائیو ماسک یا سرجکل ماسک ہمارے لیے بہت ضروری ہیں نمبر تری ٹیسٹنگ کٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں نمبر فور جو مشین جس پہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے وینٹی لیٹر بہت ضروری ہے آئی سی یو کا سمان بہت ضروری ہے بیڈز بہت ضروری ہیں یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں یہ انشاءاللہ ہوں گی بلوچستان کے لیے چیف منصر صاحب نے آپ یقین رکھیں انہوں نے اور ان کے ٹیم نے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی فل محنت سے کام کریں